موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیدو بیقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لانس میں ایک جو ہے وہ تین سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا اور میرے پیچھے آپ کو ایک چھوٹا سا مقبرہ نظر آ رہا ہوں یہ تو میں بعد میں بتا دوں کہ یہ مقبرہ کس کا ہے اور میں یہاں تک کیسے پہنچا پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر عمارت، ہر مقبرہ، ہر باغ، ہر دیوار یا ہر تعمیر میں ایکیز استعمال ہوتی جسے ہم ایٹ کہتے ہیں مغلیہ دور کی ایٹوں کو عام طرح پر چھوٹی ایٹ کہا جاتا ہے اور جتنی مغلیہ دور کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان میں چھوٹی ایٹ کا ہی استعمال کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی ایٹ ہے یہ سو سو سال پہلے آ گئی تھی لیکن اس کے باوجود انگریز دور میں بھی بہت ساری عمارتیں چھوٹی ایٹ سے تیار کی گئی ہیں اس حضرے میں میں آپ کو ایک حوالہ دوں گا میاں سلطان کا میاں سلطان لاہور کا بہت پڑا ٹھیکے دار تھا اور چھوٹی ایٹوں کا وہ کیا کہہ سکتے ہیں پرستار بھی تھا اور چھوٹی ایٹوں کا عاشق بھی تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انگریز تھے وہ چھوٹی ایٹ کو پسند کرتے تھے لہذا اس نے لاہور کے بیشتر مقبرے مسجدیں امارتیں حویلیاں جو پرانی تھی ان کو گراغر چھوٹی ایٹ حاصل کی اور وہ انگریزوں کی جو تعمیرات تھی اس میں اس نے استعمال کی میاں میر کی چھونی اسی طرح بنی جو اب لاہور کے کہلاتی ہے اسی طرح جو ہے وہ انگریزوں لاہور ریلوے سٹیشن وہ بھی اسی چھوٹی ایٹ سے تعمیر ہوا جو سلطان ٹھیکے دار نے اپنا مختلف امارتیں گرا کر وہاں سے حاصل کی اور اس کے بعد اس نے دو دروچ پایا لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر کمالے را زوال ہر زوالے را کمال پھر اس کمال کو زوال ہوا اور میاں سلطان کا وہ اگرد رہا کا انجام ہوا جو دنیا نہ دیکھا یہ پوری کہانی میں آپ کو ایک پرانے ویلاغ میں سنا چکا ہوں جن سیڑھیوں پر میں بیٹھا ہوں یہ بھی چھوٹی ایٹ کی بنیوئی سیڑھی ہے یہ چھوٹی ایٹ کہیں سے چوری نہیں کی گئی بلکہ میں اس شخص کے مخبرے پر بیٹھا ہوں جو کسی زمانے میں یہ چھوٹی ایٹ بنایا کرتا تھا اردو میں بدو ویسے تو بیوکوف کو کہتے ہیں لیکن میں جہاں بیٹھا ہوں نام تو اس کا بھی بدو ہے لیکن یہ وہ والا بیوکوف نہیں تھا بلکہ شاہ جہان کے دور کا یعنی مغلیہ بادشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہان کے دور کا ایک بہت بڑا خشت خشت ساز یعنی بھٹے کا مالک تھا اور یہ علاقہ سارے کا سارا بدو کا آوہ کہلاتا تھا کہتے ہیں کہ شاہ جہان کے دور میں جتنی تعمیرات لاہور میں ہوئیں ان کے لیے اینٹ اسی بدو کے آوے سے ہی گئی آوہ پنجابی زبان میں بٹے کو کہتے ہیں اینٹ کے بٹے کو آوہ کہا جاتا ہے اس کی کوئی تاریخی شہادت دستیاب نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کا آوہ گڑی شاہ اسے لے کر اور واقع تک یہ پورے کا پورا کئی کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے کہتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں بدو کا آوہ ہوا بنتا تھا لیکن اگر نہ بھی ہو تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں آوہ تھا یہ جو سیڑھی ہیں جو میرے پیچھے جو مقبرہ ہے یہ روایتاں کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ بدو کا مقبرہ ہے تاریخ اس کی کوئی شہادت نہیں دیتی کہ بدو کا مقبرہ جو ہے وہ ہے یا نہیں مثلا ایک روایت یہ ہے کہ یہ خانانے خان نصرت خان کے جو بیوی تھی پہلے اسے اس میں تفن کیا گیا اندر قبرے بھی دو ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد جب نصرت خان کا خود انتقال ہوا تو وہ بھی یہیں مدفون ہوئے ایک روایت تو یہ ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ بیامیر سرکار کے ایک مرید ہیں جن کا نام تھا فقیر عبدالحق وہ ان کا مزار ہے لیکن اگر فقیر عبدالحق یا بدو کا مزار ہے یہ تو پہ دوسری قبر کس کی اس سلسلے میں تاریخ میں کچھ بھی درج نہیں اچھا ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اس مقبرے میں باقاعدہ جنگلہ پھنان کر داخل ہوں کیونکہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یا تو یہاں تاریخ کو تعلیل لگے ہوئے ہیں اور یا آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی کہیں لکھا ہوئے تصویر کچھنا بنا ہے کہیں لکھا ہوئے ویڈیو بنانا بنا ہے شائع قلعہ میں جانے کے تفاق ہوا بہت ساری یوگوں پر مابندی لگی ہوئی ہے کہ یہاں ویڈیو نہیں بنا سکتے تصویر نہیں کھینٹ سکتے تو یہاں بھی جو ہے وہ مالی آتے ہیں صبح اور وہ صفائی کر کے اور چلے جاتے ہیں صفائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جگہ جگہ پتھیں بھی بکھ رہے ہوئے ہیں کس طرح کی صفائی اور کیسی صفائی لیکن بارہل یہاں کوئی ذمہ در بندہ موجود نہیں تعلہ لگا ہوا ہے وہ تعلہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جب ہم نے کوشش کی کہ ان کا کوئی موبائل نمبر مل جائے ان کا کوئی نام مل جائے یہ اس کے اردگرد ورک شاپے ہیں اور میرے سامنے جیٹی روڈ ہے اور اس کے اوپر اورنج لائن کا ٹریک بنا ہوا ہے میرے بیجے آپ کو بہت سارا شور نظر آ رہا ہوگا واز ہو رہا ہے ایک مسجد میں اور سال جیابو ٹرافک کا شور ہوگا اس لیے میں اپنی جو ایک روٹین کی آواز ہے اس سے زیادہ بلند آواز میں بات کر رہا ہوں آپ سے تاکہ میری بات آپ تک پہنچے آئیے پہلے آپ کو مقبرہ دکھاتا ہوں پھر وہ جنگلہ بھی دکھاتا ہوں جو آپ سے پھلانگا وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں کہ جہاں سے پھلانگا رندر داخل ہوئے آئیے پہلے آپ مقبرہ دیکھتے ہیں اس کی چھوٹی تاریخ باہر بھی لکھوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آئیے پہلے یہ بیلڈنگ ہے میرا خیال ہے کہ اس پر بھی کسی زبانے میں پتھر لگاوا ہوگا لیکن اب نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہم سکتے ہیں کہ ممکن ہے لیکن میں چونکہ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے اس لئے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں اچھا تالہ یہاں بھی لگا ہوئے اس قبر کو بھی تالہ لگا ہوئے اور اندر جو ہے وہ کوئی خاص ساب کرنے کی کارٹری کی مشنی بھی رکھی نہیں ہے یہ جناب دو قبریں ہیں اور میں آپ کو دروازے کے باہر سے یہ تارہ کوئی دکھا رہا ہوں تو میں نے کہا رہا کہ وہ مالی حضرات صبح آتے ہیں اور اس کے بعد یہ مقبرہ بند کر کے چلے جاتے ہیں دیکھو اوپر تال ہاتھ جاتا ہے اوپر تک اگر جاتا ہے تو بیٹھے جی آپ کو دلے مطلحات ہیں ہاں ٹڑھا بڑھا کر کے دکھا دو کچھ سے نظر آئے آگر ہم نے جنگلہ فلانگا اور جنگلہ فلانگا بندر آئے ہیں تو کچھ سے نظر آنا چاہیے جو آپ لوگ کو دکھا سکے اپنے ریوزرز کو دکھا سکے تاریخ کے لئے کبھی پہاڑیاں چڑھنے پڑتی ہیں کبھی اترنے پڑتی ہیں اور کبھی جنگلے بھی فلانگ میں پڑتے ہیں آپ اسے میرا جنون کہلیں میرا پاگلپن کہلیں میرا فیشن کہلیں میرا شوق کہلیں لیکن بہرحال میں یہ سب کچھ کرتا ہوں میرے ساس جو ہے وہ سنی ہے وہ ڈر رہے سے کہ جی میں اگر جنگلہ فلانگوں گا تو ایسا نہ ہو کہ کچھ پر کوئی ازام لگ جائے کوئی آگے پکڑ لے میں نے کہا ہم یہاں سے کبریں تو اٹھا کر جانے سے رہے تو یہ ہی اب سمن کے بات یہ آئی ہے یہ تالے کبروں کی وجہ سے نہیں لگے ہوئے بلکہ یہ جو گھاز کارڈرے کی مشینے ہیں جو ہاتھ سے چپی ہیں بیچے ان کی بوٹریں بھی لگی ہوئی ہیں یہ تالے غالبت ان کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں بدو کعوہ نام جتنے دلچس پر اتنی دلچس پر پیچیدہ اس سے منصوب کہانی ابھی ہے تالی کہانی تو میں آپ کو سنا چکا کہ شاہ جہان کے دور میں ایک کمہار انٹے بنانے میں بہت مہارت رکھتا تھا جس کا نام بدو تھا جو جہانگیر کے دور میں انٹے بنانے والے کمہار صدو کا بیٹا تھا دونوں باب بیٹا اپنے فن میں طاقت تھے چونکہ شاہ جہان کو امار پر بنانے کا بہت شوق تھا لہذا بدو اس کام کے لئے موضوع ترین اور شاہ جہان کا پسندیدہ بندہ قرار پایا اسے انٹ کا بادشاہ قرار دے دیا گیا اور پورے علاقے میں اس کی دھوم مچ گئی دوسری کہانی کی مطابق سردیوں کے موسم میں حضرت میاں میر کا ایک مجذوب مرید عبدالحق سردی سے کانفتا ہوا بدو کے بھٹے پر پہنچا اور تاپنے کے لئے آگ کلپ کی لیکن دولت اور رتوے کے نشے میں چور بدو نے مجذوب کو دھسکار دیا مجذوب نے غصہ میں آگر اسے بددعا دی جا تیرا بھٹا بیٹ جائے اور اینٹے کچھی رہ جائیں اس کے بعد بدو میاں کے بھٹے میں آگ جلی نہ اینٹے پکیں واقعی اس کا بھٹا گھٹ گیا پھر بدو کو کلائی اور اس نے مجذوب کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگی اس اللہ کے بندے نے معاف کر دیا اور دعا دی جس کی بدولت دوبارہ بدو کا ڈنگ کا بجھنے لگا فقیر عبدالحق کے مرنے پر بدو نے اس کے لئے ایک شاندار مقبلہ تعمیر کر آیا دوسری کہانی جو اس جگہ سے منصوب ہے وہ بلکل مختلف ہے کہا جاتا ہے کہ پتنہ سن نوے میں جب سکھوں کے گروہ ارجن دیبجی لاہور میں تھے تو ان کا ایک مورید تھا جن کا نام بھائی بدو تھا وہ روزانہ ان کی ضربار میں آتا اور کیرتن بھی سنتا اس کا کاروبار بہت مندہ جا رہا تھا گروہ ارجن نے اسے کہا کہ ضرورت مندوں میں لنگر تقسیم کرو اس سے تمہارے کاروبار میں برکت آئے گی چنانچہ بدو نے بڑے قیوانے پر سکھ مذہب کی عبادت ارداس اور لنگر کا انسام کیا جہاں ایک مذہبی لیکن غریب افسادہ لوگ نظر آنے والے سکھ بھائی لکھو پٹولیا جو بھائی کمالیا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کو اندر آنے اور لنگر میں شامل ہونے سے روح دیا اس وقت ارداس نے بدو کے لیے دعا کی گئی کہ بدو کی اینٹیں بہترین طریقے سے پکی ہوئی ہوں ٹھیک اسی وقت بھائی کمالیا نے رو کر کہا کہ بدو کے اینٹیں آدھی بکیں اور اس کے بعد بدو کے اینٹیں آدھی پکی آدھی کچھی رہتی اور اس کا کاروں پر بیٹھ گیا وہ بھاگم بھاگ گروہ ارجن دیو جی کے پاس گیا اور اپنی وفتہ سنائی گروہ ارجن دیو جی نے کہا کہ ایک غریب کے دل سے نکلی بددعا کو میں رد نہیں کر سکتا لیکن تو میں دعا دیتا ہوں کہ تمہاری آدھی پکی اینٹیں بھی پوری پکی کے بھاو بکیں اور پھر ایسا ہی ہوا بدو کی آدھی پکی اینٹیں بھی ہاتھوں ہاتھ بک گئیں اس کے بعد بدو میاں نے شکرانے کے طور پر بھٹی کی جگہ یا بھٹے کی جگہ جو بھی کہلے ایک گردوارہ کا امیر کرایا گردوارے کا تو اب نام و نشان نہیں ملتا لیکن یہ مقبر اب بھی موجود ہے سکھوں کے مطابق اس جگہ بدو ہائی اور ان کی بیوی کی سمادی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت میاں میر کے مرید شیخ عبدالحق کا ایک مزار رائل پام کنٹری کلب میں موجود ہے جس کی تفصیل محمد دین کلیم نے مدینہ تلعولیہ میں بیان کی ہے محمد دین کلیم کے مطابق شیخ عبدالحق کا انتقال اور انگزیب عالمگیر کے اہد میں ہوا ان کی وفات پر یہ مزار بدو نہیں تعمیر کرایا جبکہ سید محمد لطیف نے وضاحت کی ہے کہ چونکہ یہ مقبرہ بدو نے تعمیر کرایا تھا اس لیے بعض لوگوں نے اس مزار کو ہی بدو سے منصوب کر دیا لیکن ان لوگوں کا یہ بیان درست نہیں ہے خیر یہ تو واضح ہوا کہ بدو کے حوالے سے مشہور یہ مقبرہ شیخ عبدالحق کا تو نہیں ہے کیونکہ ان کا مزار الگ سے موجود ہے جبکہ سکھ لکاریوں کے مطابق بدو نے بطور تلافی گردوارہ تعمیر کرایا تھا موجودہ انجنئنگ یونیورسٹری کی جگہ یعنی کہ لاہور کی یونیورسٹری آف انجنئنگ اینڈ ٹکنالوجی ہے اس کی جگہ پہلے سکھ نیشنل کالج ہوتا تھا یہاں ایک گردوارہ تقسیم سے پہلے تک موجود تھا شاید اس کے کچھ اثار اب تک واقع ہوں ممکن ہے کہ اسے بدو نہیں تعمیر کرایا ہو لیکن اس گردوارے کا مقبرے سے کچھ لینا دینا نہیں یہ بیان بھی درست نہیں کہ بدو کا مقبرہ دراصل بھائی کمالیہ کی سمادی ہے اس پر سب سے بڑی گواہی مقبرے کا طرز تعمیر ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی سمادی نہیں ہے سیکھ دور میں اس مقبرے کو رنجیس سنگھ کے فرانسیسی جنرل آئیوی ٹیبل نے اپنی گرمیوں کے رہجگہ کے طور پر استعمال کیا اس نے مقبرے کے نزدیک ایک بنگلہ بھی تعمیر کیا تھا قیام پاکستان کے بعد یہ علاقہ پاکستان ریلوے کی تحویر میں دے دیا گیا ریلوے حکام نے ریلوے ورکشاپ اور سٹور بنانے کے لیے بندو کے آوے یعنی بھٹے کی جگہ کو برابر کر دیا اور نشانی کے طور پر یہاں ایک چھوٹا ساتون بنا کر اس پر تختی لگا دی کچھ لوگوں کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں بندو کا آوہ موجود تھا یہ ساتون آج بھی بندو کے آوے کے پاس موجود ہے جس پر دس سائٹ آف بندو کا آوہ آر جنرل ایویٹیبل یہ لکھا ہوا ہے یہ جگہ بھی دیگر کچھ جگہوں کی طرح متنازح ہے کچھ کے مطابق یہ مقبرہ بندو کا آوہ ہے جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ ساتون کی جگہ اصل میں ہی بندو کا آوہ ہے آئیے جناب چاروں گرہ سے آپ کو مقبرہ دکھا دیتے ہیں اور وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو جہاں سے مہنے جنگلہ بھلا گئے آئیے یہ جناب مقبرہ کا ایک منظر چاروں گرہ سے کہتے ہیں یہ باغ ہوتا ہے ایک چھوٹی تھی برجی ہے باہر سڑکے کنارے وہ بھی میں آپ کو چلتے ہوئے وہ بھی میں دکھاتا ہوں یہ اس کا حال ہے مقبرہ کا سڑکے کنارے کئی کنال پر یا کئی اپڑوں پر مہدود رہ گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھجو کے مقبرے کے باہر بس یہی کچھ باقی ہے یہ برجی گاز ہوگائی ہوئی ہے یہ چلتے ہیں یہ جگہ دست پہلے اس کے لئے بچی ہوگی ہے دستے بارہ مقبرہ ہوگی ہے اور علی مردان کا مقبرہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی وقت اسی باق کا عصہ تھا یہ سارے مقبریں ایک ہی چار دیوانی میں شامل تھے لیکن وقت نے ان سب کو ایک دوسرے سے جدہ کر علی مردان کا مقبرہ ریلوی کی نظر ہو گیا اور یہ مقبرہ پہلے نیشن ہائیوے کی نظر ہوا دلپل میں نے ساتھ طرح دکھائیے گا یہ جوٹی روڈ ہے اس کی نظر ہوا اور اس کے اوپر یہ ہے وہ میٹرو اورینج ٹرین کا ٹریک ہے یعنی میٹرو ٹرین کا ٹریک ہے اور یہاں بہتر بہتر جو ہے وہ گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں مطلب اورنج ٹرین گزرتی ہے اور جب وہ باقاعدہ اس کی تھر تھر ہڑ یہاں محسوس ہوتی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ مقبرہ ہی واقعی نہ رہے تو پہ جب مقبرہ باقی نہیں رہے گا تو پہر کہاں کی تعمیر کہاں کی مرمت ہماری تاریخ اسی طرح جو ہے وہ خطب ہو جانی ہے کیونکہ اب تو مجھے خود شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم اپنی تاریخ کے اچھے موافع نہیں ہیں یہ ہے جی وہ جنگلہ اور یہ بالکل وہ جگہ ہے جہاں سے میں جنگلہ پلانگ کر اندر داخل ہوا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس عمر میں 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 کیسے کیسے کام کرتا بھر رہا ہوں لیکن مقصد وہی ہے کہ کسی طرح تاریخ کی چند باتیں جو ہے وہ وہ آت لگ جائیں وہ بولنے ہیں لوگوں کو کچھ بھی بتا دیں کہ ہماری تاریخ کیا تھی واپس میں نے اسی جنگلے پر چڑھنا ہے اور فلانکار دوسری طرف جانا ہے اللہ خیر کرے اس کے اوپر وہ نوکیلے وہ بھی لگے ہوئے ہیں یہاں تک میں رہا دے جا رہے ہیں یہ بھی لگے ہوئے ہیں اللہ خیر کرے ہیں دیکھتے ہیں جیسے آئے ہیں انشاءاللہ موافع ذری پہنچ جائیں گے یہ گکو کے مقبرے کا جو گیٹ ہے اس کو لگا ہوا تالا جس کی وجہ سے جنگلہ پھلان کر اندر جانا پڑا ہم نے یہ جناب تاریخ کو تالے لگے ہوئے اور یہ اس کی تفصیل دکھی ہوئی ہے بدو کا مقبرہ اور لکھا ہے بدو کا مقبرہ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ جہان کے دوری حکمرانی میں لاور کے ایک خش ساتھ نے اپنے تاروکار دبار بولت کمائی شخصانہ بدو تھا اور وہ صدو کا بیٹا تھا صدو یا صدو انہوں نے زبر ڈالی ہوئی یہ اس کو تک شاہ جان کے دور میں لاہور میں متعدد شاہی مارد تعمیر ہوئی جس کی تعمیر کے لیے ایٹے بدو کے بٹے سے فراہم کی گئی اور کہتے ہیں کہ یہ بٹا یعنی بدو کا بٹا اس مقبرے سے چد خدم کے فاصلے پر تھا جو بدو کے آوے کے نام سے مشہور تھا ساتھ یہ لکھا کہ آوے سے قربت کے بعد یہ بقبرہ بدو کے مقبرے کے نام سے مشہور ہو گیا ایک روایت ہے کہ یہ مقبرہ خان دورا نباب مصرد خان کی اہلیہ کا ہے لیکن قبی امکان ہے نظر کہ یہ مقبرہ حضرت نیامیر کے برید فقیر عبدالحق کا ہے جن کا انتقال سولہ سے اکہتر میں ہوا تھا تاہم اس مقبرے کی تعمیر بدو نے جہاں وہ کروائی تھا اب ایک طرف یہ ہے کہ یہ خود بدو کا مقبرہ ہے اور دوسرے طرف یہ ہے کہ اس کی تعمیر بدو نے کروائی تھا یہ فرق واضح ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں یہ مقبرہ ہے کس کا اس برجی پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں کبھی بدو کا آوا اور اس کا گھر ہوا کرتا تھا یہ ایک چھوٹی سی برجی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقبرے کا حصہ ہے بدو کے مقبرے کا حصہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ نشانی لگائی گئی ہے کہ اس جگہ بدو کا گھر ہوتا تھا لیکن اب یہاں میں نے پہلے بھی بتایا کہ برکشاف سے ساری کساری اور یہ پیچھے مسجد تو اللہ جانے کہا ہے لیکن سپیکر بلکل سر پر لگا ہوا ہے ویسے تو آواز پر پابندی ہے کہ سپیکروں پر آواز نہیں صرف خوبہ ہوتا ہے لیکن یہاں سپیکر پر واقعہ دا آواز بھی ہو رہا ہے مجھے بتا ہے کہ میرے بعض ناظرین اس بات پر اعتراض کریں گے کہ جی میں پیچھے مولوی صاحب بول رہے ہیں اور میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں لیکن میرے خیال ہے کہ اس میں اعتراض کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہ تو آزان ہو رہی ہے نہ نماز ہو رہی ہے آواز کے لیے ویسے بھی جو حقوقت پاکستان کی قوانین ہیں اس کے مطابق مسجد میں آپ سپیکر لگائیں اور اس حد تک لگائیں کہ اس کی آواز مسجد میں نماز نہیں ہوتا کر رہا ہے تو بہرحال یہ جو ہے وہ ایک بجا کچھ ایسا حصہ یہ دکھا ہوا ہے The site of علیوی کا آواز and the house یہ کہہ ہے جنرل سیلوٹے پر خیالے انہوں نے یہ لکھ کر لگایا ہوا ہے اب اللہ جانے اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا پساڑا ہوں میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہوں بدو کے مقبرے کی پچھری طرف جہاں انٹیں بھی ہیں یہ آپ کو انٹیں نظر آ رہے ہوں گی چھوٹی انٹ بھی ہے اور یہ غالباً یہ سارا کچھ ہی اتر رہا ہے یہ دکھانا بھئی یہ سارا کچھ ہی اتر رہا ہے یہ اس شخص کا مقبرہ ہے جس نے لاہور کی عظیم و شان امارتیں بنانے کے لیے انٹیں مہیا کی لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس ستنا فنڈ نہیں ہے کہ وہ اس بھٹا جو ہے وہ کے مالک یا خشت ساز کے مقبرے کی مرمت کے لیے فنڈ جاری کر سکے کہتے ہیں کہ اس کی جو موجودہ شکل ہے یہ مرمت کے بعد کی شکل ہے تو آپ درہا سوچیں کہ جب اس کی مرمت نہیں ہوئی ہوگی تو اس وقت اس کی کا شکل صورت ہوگی میرے سامنے کی طرف گھر ہیں اور میرے دونوں طرف جو ہے وہ ورشابس ہیں جہاں گاڑیوں کا کام بغیرہ ہوتا ہے ان کا تیل تبدیل کیا جاتا ہے موڈر سائیکلے ٹھیک کی جاتی ہیں یہ تاریخ کا مقدر ہے یہ تاریخ کی ستمدریفی ہے تاریخ کا جبر ہے جو بھی آپ اسے نام دے دیں کہ وہ شخص جو کل تک اینٹیں فراہم کرتا تھا اس کے اپنے مقبرے اس کی اینٹوں سے بڑی عظیم شانے مارتے جو ہے وہ کھڑی کی جاتی تھی لیکن اس کے اپنے مقبرے کی تذہین کے لیے یا تذہین و آرائش کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے یا ہمارے پاس اینٹیں نہیں ہیں تو یہ مطلب میری خواہش تھی حالانکہ یہ مشکوک مقبرہ ہے باہر لکھاوا یہ بدو کا مقبرہ لیکن نیچے جو ہے وہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ فلان 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 کا یہ مقبرہ ہو سکتا ہے تو یہ میں کہوں گا کہ یہ ذہتی ہے کہ وہ شخص جو کل تک امارتیں بنانے کے لیے اپنے بھٹے میں اینٹیں پکایا کرتا تھا اور تباریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا بھٹا اتنا بڑا تھا کہ جو گڑی شاہوں سے لے کر اور باگے تک پھیلا ہوا تھا چلیں مان لیا کہ یہ یہ بات غلط ہے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی بھٹا تو ہوگا یہاں سے وہ اینٹیں موہیا کرتا تھا اور وہ اینٹیں شاہ جہان کو ذاتی طور پر بہت پسند تھی اس لئے اس کی وہ تعمیرات میں استعمال ہوئیں تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے مقبرے کو اس قابل بنا دیا جائے کہ لوگ یہاں آسکیں اور دیکھ سکیں اور اس کی تاریخ پر بھی تھوڑی سے تحقیق کر لی جائے کہ یہ گناہدی طور اور مقبرہ ہے کس کا اس میں واقعی بدو دفن ہے خانے خانان دفن ہے ان کی اہلیہ دفن ہے یا میامیر سرکار کے کوئی مرید دفن ہے لیکن ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب سی روایت ہے کہ اگر تو بات میں کرتا ہوں اگلا اسی کو کاپی کرتا ہے تیسرا پھر اسی کو کاپی کرتا ہے یہ ایک غلط روایت جنم لیتی ہے لاہور کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ محقق گزرے ہیں کنیہ لال کپور مولوی نور احمد چشتی سید محمد لطیف لیکن کسی نے بھی حتمی طور پر اس بارے میں کوئی بات نہیں کی بہرحال بدو کا مقبرہ ہے یا نہیں ہے کہ یہاں بدو کا آوہ موجود تھا یعنی بدو کا بھٹا ضرور موجود تھا بدو صاحب کہاں گے یہ مجھے نہیں پتا کہتے ہیں اس کے باپ کا نام صدو تھا صدو کا اور وہ بھی یہی کام کرتا تھا تو بدو اور صدو ہو سکتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے کی قبر ہو لیکن اس پر تحقیق ہونے چاہیے کہ یہ قبریں بنیادی طور پر ہیں کس کی لاہور میں بہت ساری مقابل ایسے ہیں جن کے بارے میں اس شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا مقبرہ نہیں ہے جس کا بتایا جاتا ہے ان میں سب سے اہم مقبرہ زیبن عساقہ ہے سمنواد موڑ کے پاس کہتے ہیں کہ یہ وہ زیبن عساقہ مقبرہ ہے لیکن ہے نہیں اس لیے میری درخواست ہے بلوگ کرنے والوں سے بھی اور جو ہے وہ اپنا مضامین لکھنے والوں سے ریسرچ کرنے والوں سے ان سے درخواست ہے کہ تحقیق کریں اور سچ جو ہے وہ تلاش کریں کہ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تک تک کے لیے اللہ حافظ